شووووووووووروووووووووووووووووووووووپوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو میں نہ رہے ماتے کی رامن کا ود کرنے کے لئے ہی رامن میں آیا ہے رامن کا ود تو میرا انجھ لکشمن بھی کر سکتا تھا رامن کا ود تو میرا انجھ لکشمن بھی کر سکتا تھا رامن تو ون میں آیا ہے ماں تم سے ملنے کے لئے تاکہ ہجاروں ورشوں بعد جب اتحاس لکھا جائے ہجاروں ورشوں بعد جب اتحاس لکھا جائے تو یہ کہا جائے کہ ہجاروں کوسٹل کا رامن میں آیا تھا تو اس لئے آیا تھا کہ اس راست کا نرمان شطری رام نے اور اس کی ماں بھیلنی نے ملکت کیا ہے جب کوئی بھارت کے استیت اوپر اگلی اٹھائے جب کوئی بھارت کے استیت اوپر اگلی اٹھائے تو بھیکال اس کا گلہ پکڑ کر کہے کہ یہ سببیتہ ایسی ہے جہاں پر راج کمار رام اس لیے چودہ برشوں کا بنواس سوکار کرتا ہے تاکہ ون میں بیٹھے کوئی دردر بھیلنی کا بھی ایک وشاست پورا کر پائے رام ون میں اس لیے آئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اتحاسکوں کی پرتکشائیں بھی پوری ہوتی ہیں مام ہیلنی ایک ٹک رام کو دیکھتی جائے اور رام آگے بولے جب سبتہ پیدل چل کر سماج کے آخری ویتی تک پہنچتی ہے جب سبتہ پیدل چل کر سماج کے آخری ویتی تک پہنچتی ہے تب یہ رام راج کہلاتا ہے رام اس لیے ون میں آیا ہے رام نے پھر کہا رام کی ون یاترہ رام اور ود کے لیے نہیں ہے رام کی ون یاترہ رام اور ود کے لیے نہیں ہے رام کی یاترہ پرارم ہوئی ہے بھوشے کو ایک عدرش کی ستھپنا کرنے کے لیے دھرم کی ستھپنا کرنے کے لیے رام کی یاترہ پرارم ہوئی ہے یہ بتانے کے لیے کہ انیائے کا انت کرنا ہی دھرم ہے رام آیا ہے تاکہ یوگوں کو یہ سیکھ دے سکے کہ ودیش میں بیٹھے ہوئے شطروں کا انت کرنے سے پہلے گھر میں بیٹھے ہوئے شروع نکھاؤں کا انت کرنا جروری ہے اور خردوشنوں کا منت توڑنا ہی ضروری ہے رام آیا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ راون کا وقت راون کی شکتی سے نہیں ماں بھیلنے کے عاشرواد سے بھی کیا جا سکتا ہے یعنی ہم اپنے اندر ویکاروں کا جو ناش کرنا ہے ان کا ود انت شکتی سے نہیں عاشرواد سے بھی کر سکتے شبری کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے یہ سب سن کر شبری کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے شبری بات بدلتے ہوئے بولی کند کھاؤ گے رام شبری اپنے آنکھوں میں آنسو بھر کر بات بدلتے ہوئے بولی کی کند کھاؤ گے رام اور رام نے مسکرہ کر کہا کہ کھائے بھی نہ جاؤں گا بھی نہیں تو ان سنسار کو ایسے مریادہ کا اور سبتہ کا پاٹھ پڑھانے والے رام چندر کے لیے ہم سو ہی اپنا آبار ہے باکہ دیوالی کا عرض تو ہم سبھی سمجھتے ہی ہیں کہ مٹی کے دیئے یا کھی کے دیئے تو ہم ورشوں سے جگاتے آئے پوری امڈ جلا کے جگاتے آئے اب ہمیں اپنی آتما کا دیئے چاگرد کرنا ہے اور ہماری ساتھ انسانس کرتی میں یہ بھی کہتے ہیں کہ دیا یدی بجھ گیا تو اشب ہوتا ہے تو یہ ہماری آتما کا دیپک سدا جگا رہا ہے کس چیز کا دیپک جلائیں آتما میں بھی کس چیز کا دیپک جلائیں ہم گیان کا دیپک جلائیں ہم شانتی کا دیئے جلائیں ہم سنتسطہ کا دیئے جلائیں ہم شکرانہ کا دیئے جلائیں شکایت کرنا بند کریں اور آج سے ہم شکرانہ کا دیئے جلانا شروع کریں تو اس طریقے سے ہم کچھ نہ کچھ سنگلپ لے کے نئی طریقے سے دیئے جلائیں تب ہم کہیں گے ہم نے صحیح افتھوں میں دیوالی منائی اور دیوالی پہ جو دیا دیا جلا دیا تو دے دیا پھر پاپس نہیں لیا مان لیجے شکایت بند کر کے شکران اگر دیا جلا ہے تو آج سے شکایت کرنا بند اگیانتہ کو چھوڑ کر گیان کرتی پر جلایا تو آج سے اگیانتہ کا اندکار سماپت تو جو بھی دیا جلائیں وہ سنکل کو پکا کر لیں آج سے ہم تب کہیں گے ہم نے صحیح عورتوں میرے دیوالی مانداری دیگری 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 دیگری